بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے 1kg بیف کیمہ دیا ہے اس کو میں نے دو دیفر مشین سے نکلوا لیا ہے اس میں میں نے 50 گرام چربی شامل کی تھی اس سے برننگ بہت اچھی ہو جاتی ہے اور اچھا ٹیسٹ راتا ہے اور یہ میں نے تین ادر پیاز لیا تھے میڈیم سائز کے ان کو میں نے اچھے دریکے سے باریک چوب کر کے ان کا پانی میں نے نچوڑ لیا ہے اور یہ کیمہ میں نے اچھے دریکے سے اس میں سے پانی نچوڑ کے نکال لیا ہے یہ بلکل ڈرائی ہے یہ دیکھیں اور یہ 3 ٹیبل سپون میں نے ڈرائی ہے اور 2 ٹیبل سپوون اناردانہ لیا ہے اس میں میں نے اور 1.5 ٹیبل سپون میں نے ہری مرچیں رہی ہیں بلکل باریک چوب کر لیا ہے میں نے اور یہ میں نے مکئے کا آٹا لیا ہے 3 ٹیبل سپون اور یہ بٹر اس میں 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 ڈالوں گی میں اس میں زیادہ منے جربی شامل نہیں کی کی میں اس میں بٹر شامل کروں گی اور یہ میں نے ایک تماماٹر کو باریک چوب کر لیا ہے اور ایک انڈا اس میں جائے گا اور یہ اس کے سپائسیز ہیں وان ٹیبل سپون سولٹ جائے گا ہاف ٹیبل سپون بھونا زیرا اور ہاف ٹی سپون اس میں جائے گی ہاف ٹی سپون نہیں ہاف ٹیبل سپون ہے یہ چلی فلیکس ہیں اور وان ٹیبل سپون اس میں یہ سوکھا دھنیا دردرہ سا کیا ہے میں نے باریک پاورڈر نہیں ہے اور اس میں ہاف ٹیبل سپون گرم مسالا جائے گا اور اس میں وان ٹی سپون لال میچ پاورڈر جائے گا تو چلی میں سب چیزوں کو بال میں ڈال کے سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتی ہوں میں بال میں سب چیزوں کو ڈال دوں گی مکس کر لیتی ہوں اس کو اچھے سے مکس کر لیتی ہوں اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں کافیا تک مکس ہو گیا اب میں اس میں بٹر شامل کروں گی 2 ٹیبل سپون کیونکہ میں نے اس میں چربی زیادہ نہیں ڈالوائی اس کو بہت ہی اچھے تکے فائن طریقے سے آپ نے جس طریقے سے آٹا گونتے ہیں اچھے سے اس کو گوند لینا ہے اچھے تکے سے اس کو مکس کر لینا ہے کہ بلکل یہ یک جان ہو جائے جتنا اچھا یہ مکس ہوا ہوگا اتنہ ہی اچھے کباب بنیں گے دیکھیں مجھے تکیبن اس کو 5 سے 7 منٹ ہو گئے ہیں اس کو مکس کرتے ہوئے جتنا فائن مکس ہوگا اتنا ہی اچھے کباب بنیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اچھا ایک اور ضروری بات اگر آپ کو اس میں ایک انڈہ کم لگے آپ کے کیمئے کی کونٹیٹیز زیادہ ہے تو اس میں آپ ڈیڑھ انڈہ بھی ڈال سکتے ہیں اور دو انڈے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں ایک انڈہ ڈالا ہے ایک ون کےجی کیمئے کے ساتھ سے اس میں اتنا ہی بہت تھا لیکن اگر آپ کو کم لگے آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اس میں اتنا ہی سوفٹ ہونا چاہیے ورنہ آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ بہت زیادہ نرم نہ ہو جائے تو اس لئے میں نے اس میں ایک انڈہ ڈیوز کیا ہے اور اگر آپ کو زیادہ ضرورت محسوس ہو تو اس میں اور انڈہ بھی ڈال سکتے ہیں اب میں اس کو تقویے بیس منٹ کی ایسی چھوڑ دوں گی اس کے بعد میں اس کے کباب بناؤں گی اب بیس منٹ بعد میں اس کے کباب بناؤں گی دیکھیں اس کو اب رکھے ہوئے بیس منٹ ہو گئے ہیں اب میں اس کے کباب بنا لوں گی اور توے کو میں نے گرم کر کے اس پر اویل ڈال دیا ہے آپ اس کو اویل میں بھی فرائی کر سکتے ہیں گھی میں بھی فرائی کر سکتے ہیں اور چرمی میں تو میں اس کو اویل میں فرائی کروں گی اب میں اس کے یوں پھلے ایک جیسے اس کے ایک جیسے پیڑے بنا کے اور پھر اس کے میں کباب بناؤں گی آمین کے کباب بناؤں گی اویل جو ہے وہ گرم ہوچکا ہے یہ دیکھیں توے میں میں نے اویل پہلے سے ڈال دیا تھا اب میں اس کے اوپر کباب بناؤں گی یہ گول میں نے گول گول ٹماٹر کاٹ لیا ہے اس طریقے سے اس طریقے سے شیپ کی آپ نے بلکل بھی ٹنشن نہیں لینی کہ اس کی بلکل گول شیپ بریں یا نہیں کیونکہ جب اس کو فرائی کرتے ہیں تو اس کی شیپ جو ہے وہ تھوڑی حراب ہوئی جاتی ہے یہ دیکھیں اس کو اتنا پتلا رکھنا ہے اور اس کے سینٹر میں یوں ٹماٹر لگا کے اب میں اس کو تبہ پہ ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں اب میں اس کو ایسے اوٹا تبہ پہ ڈال دیں گی اس طریقے سے دیکھیں اسی طرح سے باقی بھی بنا لیتی ہوں سارے بلکل اسی طریقے سے بناوں گی میں آنچ آپ نے اس کی لوہ ہی رکھنی ہے اس کو ہائی فلم پہ نہیں کرنا کیونکہ کچھا کیما ہے اس کو پکنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اب میں اسی طرح سے پاکی ساتھ بھی آستہ آستہ کر کے بان بر بان کر کے میں ان کو تیار کر لیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے ان کی سائٹ پلٹ دی ہے ایک سائٹ سے اچھے سے گھو گئے ہیں اب یہ دوسری سائٹ میں نے ان کی چینج کر دی ہے جی تو ویلز دیکھیں مزیدار چپلک باپ بلکل ریڈی ہیں یہ دیکھیں بہت ہی ڈیلیشیز بنے ہیں میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں ملکہ میں نے ساتھ ٹیسٹ کر کے لیتی میں نے ساتھ ٹیسٹ کر کے لیتی میں نے اس کے لیتی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں میں ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک آپ سے شیئر کر دوں گی آپ دیکھ لیجئے گا بہت ہی زبردست ٹیسٹ آیا ہے آپ نے میری ریسپی کو اس کے ایک سٹیپ کو ضرور فالو کرنا ہے اور انہی انگیریڈنس کے ساتھ آپ نے میری کباب کی رسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کومنٹس باکس میں آپ نے بتانا ہے کہ میرے آپ کو چپلک کباب کی رسپی کیسی لگی اور میرے چہر کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا شیئر کرنا بلکل نہ بھولئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے میری نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ